اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در ایو من چینل میں آپ سب لوگوں کو بھائیوں کو خوش حامدید آج میں آپ کو ایک گاڑی ہونڈا سٹی اس کا ریویو کرانے جا رہا ہوں اس کا ریویو بھی اور اس کا جرنل سرویس ہو رہی ہے کافی ہاتھ تک جو ہے نا ڈسٹ گندی یہ گاڑی اس کی گاڑی کے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جس کا میں آپ کو نہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ دوزار اٹھارہ مارڈل ہے سیون ڈبل نائن سیون سیون ڈبل نائن زیرو نمبر ہے اس کا اور یہ وائٹ کلر کی کار ہے باہر سے اس کی سکرائچ آؤٹ ہو گئی اور اندر سے جرنل سرویس ہوگی تو یہ میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں یہ آپ اس کو دیکھئے گا اور لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا یہ میں ایسی ویڈیو بنا کے لوڈ کرتا ہوں کہ یہ آپ گھروں میں بھی خود کھول کے اپنی گاڑیاں کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں گاڑی کا ریویو یہ گاڑی ہے اس کے بارے میں اور یہ میں آپ کو ابھی ساری اس کی ڈیٹیلنگ جو ہےنا اس کی آپ کو چیک کرواتا ہوں مینمولی طور پر آپ گھروں میں کیسے کر سکتے ہیں یہ میرے دوست ہیں بہت پیارے ہوں فروغ بھائی یہ ملازم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فروغ بھائی یہ میرے بھائی ہیں یہ فروغ بھائی ہیں اور ان کی گاڑی ہے ان کی گاڑی ہم پوری ٹوٹلی طور پر ریویو کریں گے اندر سے ڈیٹیلنگ کی باہر سے پالیش کی کمپونڈ کی سکرائچ آؤڑ بغیرہ اور جب گاڑی میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھا دوں کو کتنی گندی ہے فروغ بھائی کو اس کے بعد میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ویڈیو ان کو دکھانی ہے اور سینڈ بھی کرنی ہے اور انہوں نے لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہماری ویڈیو کو یہ فروغ بھائی ہے تو ان کو بھی میں نے آپ کو کروا دیا اپنے چینل میں لے آئیں باقی گاڑی ان کی انشاءاللہ طلب شروع ہو جائے گی سارا اوکی ویلکم ٹو بیک اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گاڑی کے اندر یہ دیکھیں یہ کافی گند ہے کچھ کھانا کھونا کھایا گیا چپس وغیرہ آپ کو پتہ چپس کی بھی سمیل ہوتی ہے چینے کی دال کی اور یہ جو مون کی دال کھائیاتی ان کی ساری یہ دیکھیں کتنی گندی ہے یہ کلین کتنا گندہ اور یہ ریکھیں یہ کتنا گندہ ہے یہ ساری گاڑی کی سیٹیں ابھی نکال لی گئی اور ابھی کلین باہر آنا ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہے ایکسپرٹ کیا نام ہے بھائی آپ کا توکیر شزاست بھائی ہے یہ ایکسپرٹ ہے اس کے اور یہ آپ کو پوری گاڑی ریویو کر کے دکھائیں گے پوری گاڑی کا جنرل سرویس کر کے دکھائیں گے بقاعدہ اور اس میں یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ لوگوں نے گھر میں کیسی کرنی ہے آپ کے پاس سمپل ٹول ہونی چاہیے ہیں چودہ ایم ایم کے سپینر ہونے چاہیے ٹھیک ہے گوٹی سیٹ ہونے چاہیے چودہ کا چودہ کا اور یا پھر آپ کمبینیشن آف سیٹ رنگ سپینر رکھ لیں چودہ اور پندرہ کا تو آپ ایزی لی گاڑی اپنی نہ کھول سکتے ہیں جب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گاڑی کے اندر کا فرش یہ ہے فرش دیکھیں کتنا حال برا ہو رہا ہے اس فرش کا ڈسٹ دیکھیں لیکوڈ بھی اندر کچھ جاتا رہا ہے اب اسی فرش کو جو توقیر شہزاد صاحب ہے یا ہمیں کلیر کر کے دکھائیں گے یا اپنے ورکروں سے تیار کروائیں گے یا پھر کریں گے جو بھی آپ کو اس کی اپ ڈیٹ رپورڈ ملتی رہے گی اور یہ گاڑی ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں فروغ بھائی جو ملازم بھی ہیں اور ان کی یہ گاڑی ہے ان کے جانوالوں کی گاڑی ہے یہ ہم نے گاڑی ایک گفٹ کے طور پر تیار کرنی ہے توفہ تیار کرنا ہے ہم نے انہیں اور یہ ورکروں سے ہم نے بلکل مناسب سے پیسے ڈسائیڈ کروائیں گے باقی آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھ لی اندر سے اب میں آپ کو اس کی سیٹیں بھی دکھاتا چلوں کہ سیٹوں کو کیا حال ہو رہا ہے یہ ہے جی اس کی سیٹیں یہ سیٹیں اس کی اور سیٹیں سمجھیں کہ یہ آو وائٹ ٹائپ کلر ہے ہلکا سا مسٹڈ کلر ہے گری کلر کا شیڈ آتا سیٹوں کا لیکن یہ سیٹوں کا اس وقت بلک کلر شیڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ربڑ ہے اور یہ سیٹوں میں گند بہت نظر آ رہا ہے یعنی کہ بلک سیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو شید روچنی میں نظر آ رہی ہوں بہت ہی زیادہ داگ ہے ان سیٹوں میں سب سے زیادہ محنت ہوگی اور لیکن اس پہ جو کیمیکل لگے گا وہ ایمپورٹٹ لگایا جائے گا اور لیکن ہوگا یہ دیسی طریقے سے لگے گا کیمیکل ایمپورٹٹ تاکہ آپ لوگ خود ایزیلی اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن محنت کا کام ہے جس کا کام اسی کو سانجھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹوں کا حال بیک سیٹ سے اور یہ اب میں آپ کو دکھاتا چلوں کلین کا حال کلین کا حال بیک سیٹ سے تو دیکھنے کے قابل قدرے بہتر ہے لیکن آپ کو فرنٹ سیٹ سے تو میں دکھا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر ریویو کروا دوں اس کا میں آپ کو ڈیٹیلنگ کا بتا دوں گا کیا کیا کچھ اس میں گند ہے اور کس طرح کا ہے اب یہی چیز آپ کو واش کرنے کے بعد اپنا ویڈیو دکھائی جائے گی یہ دیکھیں گائز ہم میں آپ کو ایک سیمپل کے توڑ پر دکھانے لگیں یہ ایک محران کا کلین ہے اور اس کی بھی حالت جو بہت گندی ہوئی تھی یہ ہمارے دوست ہیں عمران بلی صاحب یہ بلی صاحب ہیں یہ عمران بلی یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے فور مین ہیں ادھر کے اور یہ بھئی ہاتھ ہلا دیں اپنے گائز کو یہ ہاتھ ہلا دیں یہ انہوں نے یہ کلین کیا ہے صاف اور یہ گاڑی جو ہونڈا سیٹی جنرلل سرویس کر رہے ہیں یہ ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں اندر سے ساری یہ اب باری باری سمال لے جا کے اس کو واش کرنا شروع کریں گے اور یہ کلین دیکھیں کتنا صاف دھول ہے بلکل ڈرائی بلکل ایکسیلنٹ کہیں بھی کہیں بھی کونے کترے میں کوئی میل نہیں ہے یہ رکھیں یہ ایک مشین رکھی میں نے آپ کو پہلے ایک ریویو دیا تھا ایک مشین کا کارچر کا کارچر کا ویکیوم کلینر میں نے دیا تھا جو دنیا کا نمبر ون برینڈ ہے کارچر یہ وہ مشینہ ہمارے پاس ہیدھر اور اس مشین سے نہ ہم یہ کلین کرتے ہیں وہ ہے فائف لیون پی پی موڈل ہے پی سیریز ہے اور کارچر ہے برینڈ جرمن میٹن جرمن کا ہے فائف لیون پی ہے وہ مشین آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ رکھی بھی ہے یہ گن والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلڑ کا اس کا رونڈ بٹن ہے اور یہ مشین ہے اس مشین سے نہ ہم کلین کو جب کرتے ہیں تو ذرا قریب کر کے جب ہم اس کو لگاتے ہیں پریشر لگاتے ہیں تو کلین کے اندر سے مٹی مٹی کیا ذرات جو بھی ہے کناریاں اس کی یہ جو دوسرا پریشر ہوتا ہے نا ڈونکی پم کا اور جو بیجے چائنا کے پمپ آئے میں آج کل بیجے بیجے کے نام سے ہیں بیجے ستر ہو گیا بیجے نوے ہو گیا بیجے ایک سو بیس ہو گیا بیجے ایک سو ستر ہو گیا ان سے جو ہے نا پریشر اس کا تیز ہے بہت لیکن ان سے نا ڈسٹ نکل نہیں پاتی اس کے اندر سے اس کو بریک اور شارپ پریشر چاہیے ہوتا ہے اس کی ڈسٹ نکالنے کے لئے تو یہ آپ کو ایک سیمپل کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں کتنا کلین ہوا ہے باقی اب یہ ہونڈا سٹی کا اس کا جیسے ہی کلین واش ہونا شروع ہوئے گا تو میں آپ کو اس کی ویڈیو فریش ویڈیونا آپ کو دکھاؤں گا اچھا میں آپ سب بھائیوں کو بتانا چاہ رہا تھا جتنے بھی سروس میں ہیں اور جتنے بھی سمولک میں ہمارے کام کر رہے ہیں کہ کام کی کوالٹی میں اگر آپ نکھار لانا چاہتے ہیں تو کچھ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ مشینہ کارچر چاہی میں نے جیسا کہ آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے یہ کارچر برینڈ ہے فائی فلیمن پی موڈل ہے تھوڑی سی رف حالت میں آئے اس کا پریشر ایک سو بیس باہر ہے اب اس کی کوالٹی دیکھیں آپ اس کا پریسر دیکھیں یہ ہم نے ہوتا سیٹی سیون ڈبل ڈیو کو جو ہم اس وقت باش کر رہے ہیں اس کی اس کا پریشر شارپ ہے جب آپ پریشر دکھائیے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریشر کتنا شارپ ہے اور آگے جا کے یہ نا ایک پورا نا سجا بن جاتا ہے کھل جاتا ہے پریشر اصل میں کام کی نا اس پریشر سے ہی کوالٹی ہے یہ میل کو دیکھیں اندر تک جذب کر کے یہ نکال دیتا ہے اور اسی اسی مشین سے جو ہے نا وہ آپ کا کلین جو نا خالی پانی بھی مار دیں نا یہ خالی پانی مارا جائے اس مشین سے تو آپ کا کلین بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے لیکن ہم شیمپو صرف اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو جرہ سیم وغیرہ ہیں بیچ میں وہ ساف ہو جائیں اب آپ نے یہ پریشر دیکھا کتنا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں پریشر کتنا دوسرا بھی پریشر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ریکھیں اس کی کتنی موٹی دھار ہے ٹھیک ہے اس میں پانی کتنا زیادہ زیادہ ہوتا ہے ایک اور اس کا دیکھیں یہ دونوں ڈیفرنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں گاڑی کے متعلق یا گاڑیوں کے جس میں ہمیں یہ مشین بہت ہی فائدہ دیتی ہے جبکہ یہ کھالی پریشر ٹیروں کو مار دیا جائیں تو ٹیر بلیک جیٹ بلکل کالے نکلاتے ہیں ٹیر اور اگر ہم یہ کلین پر ماریں گے تو کلین کے رون رون سے جہاں جتنے بھی بریک پیسیج ہے نا ان پیسیج میں سے یہ سارا گندھ نکال دے گی یہ ایک کوالٹی ہے اس مشین سے یہ سیون ایلیون کارچر ہم کارچر کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے مارکٹ میں اتنی اچھی اچھی مشینیں نکالی ہیں جبکہ کار واشنگ کے لیے سب سے بیسٹ جو مشینیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جتنی بھی سرویس میں ہیں وہ بھی اگر میری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے کہ یہ مشین ضرور رکھیں چاہے چھوٹی رکھیں ایک میرے پاس سیون ایلیون ہے وہ اس سے بڑی ہے اس کا بھی ایک سو بیس پریشر بار ہے لیکن جو یہ مشین ہے یہ ہم اس پمپ پہ یوز کر رہے ہیں اور جو سیون ایلیون ہے وہ دوسرے پمپ پہ یوز کی جا رہی ہے زور علی روڈ والے پہ تو اب بات یہ ہے کہ اس مشین کی کوالٹی آپ دیکھیں یہ میل کو اندر سے اس کے بریک سے بریک پیسج سے نکال کے وہ آؤٹ کر دیتا ہے اور اس سے گاڑی کی گاڑی جب گاڑی کے سمان جتنا بھی ہے سپیر پارٹس وغیرہ جو بھی ڈرائی ہوگا اس کا کلین سیٹیں جب ڈرائی ہوئیں گی تو ایک نیو کی لوک آئی گی ایک نکھار آ جائے گا تو یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس پریشر کی کوالٹی نکھار جو ہمارے کام میں بہت ہی نکھار رہا ہے اکثر لوگوں نے دھروں میں بھی رکھی ہیں یہ مشینیں وہ یلو کلر کی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دو مشینیں ہوتی ہیں جو یلو کلر کی ہیں اور ایک گری کلر کی ہوتی ہے کارچر برینڈ نے دونوں نکالی ہے جو یلو ہوتی وہ گھروں میں استعمال کر لیے کیلئی ہوتی ہے گھروں میں گاڑی دھولی موٹسیکل دھولی پرش دھولیا وہ یلو ہے جو کمرشل انگوں نے تیسرا ایک مادل نکالا ہونے نے گری اور یلو مکس وہ گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمرشل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی آگے چل کے میں آپ جب یہ کلین ڈرائی ہوئے گا جب سیٹیں کلیر ہوں گے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا اب میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دوسرا پریشر یوز ہو رہا ہے اس میں اور یہ پریشر اس لیے یوز کیا جا رہا ہے پہلے اس پریشر سے جو کارچر کا جو پریشر تھا پانی کا اس مشین سے پہلے اس کی مل کو اس کے پیسج میں سے باہر نکال دی گئی ہے اب یہ کھلا پانی مارا جانا ہے یعنی کہ اس کی پانی کی کوانٹیٹی زیادہ پریشر آؤٹ ہوتا ہے اس کی جو پانی کی کوانٹی ہے جب یہ زیادہ نکلے گی تو زیادہ اچھی طریقے سے نہ اس میں سے پانی سے نہ یعنی کہ اس کے پیسج میں ان ہو جائے گا تو یہ زیادہ پریشر مارا جا رہا ہے اس کو مل کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ کارچر کا ایک دفعہ لاسٹ ٹیم پہ پھر دوبارہ مارا جائے گا تاکہ کلین میں کوئی ایسی ڈسٹ رہنا جائے یہ آپ چیک کر رہے ہوں گے لفٹ اپ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے یہ میں کلین آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کلین کافیت تک ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں سیون ڈبل نائن ڈیرو کا یہ کلین ہے ہونڈا سٹی دوزار تیرہ مرڈل دوزار اٹھارہ مرڈل سوری یہ کلین ہے اس کا بلکل نیو انٹ تچ کی طرح کلین ہو گیا یہ دیکھیں کلین آپ پہلے آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھی تھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اس کے کونے کتروں سے سب جگہ نیٹن کلین ہو گئی نیو کلین ہو گیا بلکل یہ اصل میں مغرب کا ٹیم ہو گیا تھوڑا سا اندھیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو کلین کی کوالٹی باقی یہ کہ جب فٹ ہوئے گا تو روشنی کر کے آپ کو کلین دکھایا جائے گا کتنا کلین ہے بلکل نیٹن کلین یہ دیکھیں جی گاڑی کمپونڈ ہوئی ہے اور کچھ حصہ رہ گیا ہے لیپ سیڈ اور رائٹ سیڈ جیرے کے کمپونڈ ہوئی ہے پر اس گاڑی کا کلر چیک کریں کتنا نکھر گیا ہے سپر وائٹ کلر ہو گیا ہے یہ آف وائٹ کلر میں گاڑی آئی تھی اور یہ گاڑی دیکھیں کتنی نکھر گئی ہے آ رہا ہے باہر جو ہے نا وہ دھوب ہے تیز آج تو لڑکوں نے کہا جی بہت ہم اندر کر لیتے ہیں گاڑی تیار اب یہ سارا لڑکا جو ہے نا وہ کولا ہاک مار کے ساری سکریچ آؤڈ کی ہے کمپونڈ کی ہے گاڑی ماشاءاللہ نکھر گیا رانگس کا یہ ہے جی اس کا انجن دیکھیں کتنا شائن مار رہا ہے یہ پٹی ہے فرنٹ مونوگرام کاری ماشاءاللہ لڑکوں نے میند کر کے بہت اچھی تیار کر دیا یہ بلکل ہی پرفیکٹ نیو کنڈیشن سن شائن سکریچ لیس اور داگ لیس یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی یہ ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ چھت دیکھ لیں یہ گاڑی دیکھیں بچوں نے مہرت بہت کی ہے اور یہ گاڑی بلکل ہی سیٹیں اے ون کر دی ہیں گری کلر اس کا سیٹوں کا ہے یہ ساف نظر آ رہی ہیں کنسول اکسا ہے ماشاءاللہ گاڑی یہ کلین دیکھیں یہ ہی کلین تھا یہ وہ وائٹ کلر کا نشان ہے پیرس کی رگڑ کا اور یہ دیکھیں کلین کھونے کترے ہر چیز ساف بلکل پرفیکٹ آلت میں باہر کی لک جو ہے یہ سکرائچ آؤٹ کی بید کمپونڈ پالش پہلے اندر کمپونڈ کی گئی ہے اس کو داگ چھڑانے کے لئے اس کے بعد سکرائچ آؤٹ کا ایک ہاتھ لگا ہے اور اس کے بعد پالش کا پرفیکٹ لک اس ٹیم کے ممبران کو شکریہ دا کرتے ہیں پرفیکٹ گاڑی کی انہوں نے محنت کی ہے بہت زیادہ لڑکوں نے بیجن نیکسٹ ویڈیو میں پھر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ بچوں نے بہت محنت کی ہے پھر آئیں گے 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 پھر آئیں گے